محمد شامی جو ایشیا کپ میں بینچ پہ تھے ابھی وہ سامنے نہیں آئے تھے آج وہ سامنے آئے ہیں آج انہوں نے اپنا آپ دکھایا اپنی پرفارمنس دیا آسٹریلیا کے خلاف چیر سمیت کے ہوتے ہوئے ڈیویڈ وارنر کے ہوتے ہوئے ان کی بھی پانچ وکٹے لے لینا فائفر مار دینا تقریباً آدھی ٹیم اڑا کے رکھ دیا تو بہت حالا پرفارمنس آپ یہ سینے پلیئر کی بات کریں گے انڈیا اگر انڈیا کے پاس اینڈیا تیلنٹ ہے وہ چار ٹیمیں بنا سکتا اور ایک وقت میں چار ٹیمیں مختلف پلیسز بے خلاب ہی سکتا ہے ان کے پاس جنون بورٹ ٹیلنٹ جس طرح سے ان کے جونئرز نے پلیئ کیا تو آئی تینک اپریشیئیڈ کے کابل جس طرح شبمن گل نے بالے بیٹنگ کی گائی کورٹ نے بیٹنگ کی اور اس کے باس شامی نے جو بالنگ کی ڈائنامک قسم کی پرفارمنس آج بھی اسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف شاید پہلا میچ کھیل دیتے اپنے انٹرنیشنل کریئر کا پھر بھی وہ چوہتر سکور کر کے گئے ہیں فیفٹی سیکس کے اندوں پہ اتنی اچھی ایبریج میں اتنے اچھے سٹرائک ریٹ میں وائلڈ کپ کے لیے ٹیم جو آئی ہے اس کے ساتھ کھیل جانا اتنے پریشر میں آکے بہت عالی پرفارمنس اب وہ باتیں نہیں رہی ہیں اب ہم مال میں کہا یار ہم میں قدرت پہ ڈیپینڈنگ ہے کہ یار اللہ کرے میں ہی پہ جائیں اللہ کرے تفانہ آجائے اللہ کرے زنزلہ آجائے اللہ کرے سلاب آجائے ہم جیت جائیں ہمارے یہ کیٹا گریز ہوئی پڑی ہیں مجھے تو پہلے شروع میں تو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اگر انڈیا اسٹریلیا کو مات دے دے گی اور اس طرح سے دے گی جو ان کے پانچ آؤٹوں کے اور وہ بیٹ جیت لیں گے اتنا ہی زیلی مینجمنٹ کو بھی یہ ہی کہوں گا آپ نے آج کا میش تو ضرور دیکھا ہوگا کچھ شرم کر لو یہ سیکھ لو یہ ایسے بنتی ہیں ٹیمیں ان کی بی ٹیم میں اتنے اللہ پلے رہے ہیں وہ اسٹریلیا جیسی اے ٹیم کو ہرا رہے ہیں حالانکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس ورلڈ کپ میں اسٹریلیا اور انڈیا کا ہی ٹاکرا پڑے گا محمد شامی کے بارے میں کیا کہیں گے یار ایکسیلینٹ یقین جانے بہت کمال کا اتنی ایج میں اتنا سٹیمنا ہمارے ینگ ہیں بیڈوں پر پڑے میں بیٹ سے گر گیا میری پسلی ٹوٹ گی میری یمین نکل گی میں پسلی کیا گیا یار سوری کیا گیا کہہ دیتے ہیں یقین جانے ایسی میری ٹانگ ٹوٹ گی میرے پاؤنگ ٹوٹ گیا میرا آٹ ٹوٹ گیا اب کریکٹور ہو اب جوکر ہو ہمارے جتنے بھی پلیئر ہیں یہ کبھی بھی ان کنڈیشن انڈیا کے کنڈیشن پر نہیں کھلے ہمیں چاہیے تھا جو ہم چلے جاتے پہلے کیونکہ ہمارا تھوڑا جو ہماری کمیٹیا کرائیس میں پسی ہوئی تھی جس طرح آج ان ٹیم کا ہماری اعلان ہوئے تو ہم پہلے تو یہ سوچ رہے تھے ہمیں کسے کھلانے کسے نہیں کھلانے آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیم ہم نے ورڈ کپ کے لیے اناؤنس کی ہے وہ انڈیا کو ٹکر دے پائے گی آپ انڈیا کی بات کریں ہوں بنگلہ دیش کو ٹکر نہیں دے سکتی سری لنکا کو ٹکر نہیں دے سکتی جس طرح ہماری ایشیہ کپ پرفارمنس دی ہم اب یہی ہی گئیں گے جو صرف انڈیا کی بیٹنگ اور صرف انڈیا کی باللنگ کیونکہ ہم پہلے یہی سمجھتے رہے تھے کہ ہماری باللنگ سب کو ڈامینیٹ کرے گی پورے ورڈ کو لیکن جس طرح انڈیا کے کم بے کو اب بھمرا کا کل دیب کا انہوں نے تبہ ہی مچا دیا ایک قسم کی آگی ہیلو میں ہوں نبین آپ دیکھ رہے ہیں رییکشن نبین چلی آج دیکھتے ہیں پاکستانیوں کے بارے میں کہ جب انگلینڈ کا ٹیم کو انڈیا نے ہڑایا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے بی کٹیگری کے ٹیم آج انگلینڈ کے ایک کٹیگری کے ٹیم کو ہڑا دیا تو یہ میچ انڈیا ہی جیتے گا تو چلیے ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں ان کا رییکشن اور کیا کہتے ہیں آپ کا نام علی رضا علی رضا کیا کہیں گے آج انڈیا نے آسٹریلیا کے خلاف کس طرح کی پرفارمنس دکھائی ہے آج انڈیا نے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ آسٹریلیا کو شکست دے دی جی جی آج انڈیا نے آؤٹسٹریننگ پرفارمنس دی ہے ابھی ہمیں انڈیا تھے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ابھی ان کی انڈیا کی اے ٹیم نہیں تھی یہ بی ٹیم تھی اس میں براٹ کولی نہیں تھا کیل راول کیپٹن نے براٹ کولی نہیں تھا روید شرما نہیں تھا آردک پانڈیا جیسا پلئر نہیں تھا محمد شراج نہیں تھا تو پھر بھی انڈیا کی بی ٹیم نے آسٹریلیا کی وہ ٹیم کو ہرا دیا جو ورلڈ کپ کے لیے تیار ہے اپنی طرف سے ورلڈ کپ کی پریکٹس کرنے آئے ہیں اور اس کے ٹرائل دینے آئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بی ٹیم نے اسٹریلیا کا یہ حال کیا اے ٹیم ہوتی تو کیا حال ہوتا اے ٹیم ہوتی تو بہت ہی برا حال ہوتا ہے جیسے اسٹریلیا کا پچھلے دن ساؤتھ افریقہ نے حال کیا تھا ویسا ہی انڈیا کی یہ اے ٹیم نے کر دینا تھا ان کو ایک ہوم گراؤنڈ کا بھی بینیفٹ تھا اس کے بعد ان کی پرفومنس بہت اچھی جا رہی ہے ان کی بیٹنگ دیکھیں ان کی بولنگ دیکھیں محمد شامی جو ایشیا کپ میں بینچ پہ تھے ابھی وہ سامنے نہیں آئے تھے آج وہ سامنے آئے ہیں آج انہوں نے اپنا آپ دکھایا اپنی پرفومنس دیا اسٹریلیا کے خلاف چیف سمیت کے ہوتے ہوئے ڈیویڈ وارنر کے ہوتے ہوئے ان کی بھی پانچ وکٹے لے لینا فائفر مار دینا تقریباً آدھی ٹیم اڑھا کے رکھ دیا تو بہت عالی پرفومنس اور بیچ میں توہیں میچ تھوڑا سا پس بھی گیا تھا ہم تھوڑا در گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن انڈ تک جو مطلب کہنا تہل کا خیز میچ رہا ہے بڑا مزہ آیا ہم نے اس میچ کو بڑا انجوائی کیا جی جی شروع سے دیکھیں آپ ان کو جو اپنر مل گیا سٹار اپنر مل چکے ہیں اس ٹائم ان کے پاس ڈائیمنڈ ہے میں تو ڈائیمنڈ کہوں گا شبمن گل کی فارم میں شبمن گل کو دیکھیں وہ اتنا عالی اپننگ کرتے ہیں اور آج بھی وہ اسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف شاید پہلا میچ کھیل دیتے ہیں اپنے انٹرنیشنل کریئر کا پھر بھی وہ چوہتر سکور کر کے گئے ہیں اتنی اچھی ایوریج میں اتنی اچھے سٹرائک ریٹ میں وائلڈ کپ کے لیے ٹیم جو آئی ہے اس کے ساتھ کھیل جانا اتنے پریشر میں آکے بہت عالی پرفومنس تھی اور یہ مجھے لاغر ہے آنے والے دنوں میں یہ بابر آزم کے پاس ایک ہی ریکورڈ رہے گے ہمارے پاس اوڈیا ہی نمبر وان کا وہ بھی چھین کے لے جائے گا کیونکہ ہمارے پاس اگلے پندرہ دن تک کوئی میچ نہیں ہے بابر آزم کے پاس ان کے پاس ابھی دو میچ پڑے ہیں تو ان کے لیے جیسے پرفومنس جا رہی ہے ان کے لیے تھوڑا سا سکور رہ گیا کوئی اتنے بڑی بات نہیں ہے پاکستان نے فائنلی اپنی ورڈ کپ کے لیے ٹیم بھی اناؤنس کر دی ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس ٹیم سے متمہین بھی نہیں ہے پاکستان نے ٹیم کو یہ ہی کہوں گا منیجمنٹ کو بھی یہ ہی کہوں گا آپ نے آج کا میچ تو ضرور دیکھا ہوگا کچھ شرم کر لو یہ سیکھ لو یہ ایسے بنتی ہیں ٹیمیں ان کی بی ٹیم میں اتنے اعلیٰ پلیئر ہیں وہ اسٹریلیا جیسی اے ٹیم کو ہر آ رہے ہیں حالانکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس ورلڈ کپ میں اسٹریلیا اور انڈیا کا ہی ٹاکرہ پڑے گا کیونکہ اسٹریلیا کے ہم پچھلے میچز دیکھتے آ رہے تھے ایسیا کپ نے انڈیا کی پرفارمنس دیکھ رہی تھی ہم ان کو کمپیر کر رہے تھے انڈیا کی بی ٹیم نے آ کے اسٹریلیا کو ہرا دیا ہے ایسے بنتی ہیں ٹیمیں ایسے ہوتے ہیں پلیئر انڈیا کی بالنگ میں کہتی ہوں کہ پکڑی نہیں جا رہے جس طرح انڈیا نے ایسیا کپ میں بالنگ دکھائی اور آج جس طرح انہوں نے اپنی بالنگ کا مظاہرہ کیا آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ تھا دیکھیں اس کے پیچھے بی سی سی آئی بورڈ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اب دیکھیں ان کی منیجمنٹ دیکھیں اب بڑا میچارہ بڑا ایونٹ آرہ ورلڈ کپ انہوں نے محمد شراج کو ریس دے دی ہے ہماری طرح انہوں نے نہیں کیا شہین شاہ کو ہر جگہ پر رگڑی جائیں نسیم شاہ کو ہر جگہ پر رگڑی جائیں اینڈ پر جو ہمارے بڑے منٹ آتی ہیں لاسٹ ورلڈ کپ میں بھی ہمارے شہین شاہ پریزی انجر ہو گئے تھے اس طرح ہمارے ہارس رو ساپ انجر ہو گئے تھے ایسیا کپ میں وہ اب بہار ہیں اب نسیم شاہ انجر ہو گئے ہیں دیکھیں ان کی منیجمنٹ دیکھیں ان کی بولنگ دیکھیں ہر کسی کو موقع دے رہے ہیں اور بلکل جس طرح سے آسٹریلیا انڈیا میں گئے پریکٹس کے لیے میرا خیال ہے اس طرح شاید پاکستان کو بھی جانا چاہیے پاکستان کو بھی ٹیم انڈیا بھیج نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان ورڈ کپ کے لیے تو انڈیا جا رہا ہے تو ان کی پچس پر تھوڑی پریکٹس ہو جاتی جی بلکل ایسی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے تھا تھوڑا ایکسپینئنس ہی آ جاتا جتنا برا ہمہار کے آئے ہیں ہمیں ضرور جانا چاہیے تھا تاکہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ایکسپینئنس آجے بولنگ پیچھا ہے بیٹنگ پیچھا ہے کس طرح کی بول ہوگی سیم کیسی ہوگی سونگ کیسی ہوگی لیکن ہم یہاں پہ بیزی ہیں ہماری شادیوں ہو رہی ہیں ہمارے فنکشن ہو رہے ہیں ہمارے ٹور کی دین ہوتے ہیں فری کے ہم نے چھٹیوں میں ریسٹ کرنی ہوتی ہے صرف پریکٹس نہیں کرنی ہوتی ہم کو ان سے کوئی انڈیا کی ٹیم کے پلیئر ہیں جو دو سال بعد بھی آئیں گے کلدیب پیادب کی تلوار آدھی آدھی ٹیم میں اڑا کے رکھ جائیں گے پانچ پانچ بکٹے لے جائیں گے ساتھ ساتھ بکٹے لے جائیں گے محمد شمی کو دیکھیں آپ وہ ریسٹ پہ تھے آتے ساتھ انہوں نے پہلا میچ کھیلیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیم ہم نے ورڈ کپ کے لیے اناؤنس کی ہے وہ انڈیا کو ٹکر دے پائے گی آپ انڈیا کی بات کریں ہوں بنگلہ دیش کو ٹکر نہیں دے سکتی سری لنکا کو ٹکر نہیں دے سکتی یہ اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن نظر یہی آرہے ون ٹوانٹی ایٹ سے بھی نیچے ہی ٹارگٹ ہوگا جس پہ پاکستانی ٹیم بھوک ہو جائے گی السلام علیکم والیکم السلام قاسم کیسے ہیں آپ کیا کہیں گے آج انڈیا نے اسٹریلیا کے خلاف کس قدر آلہ کار کردی کا مظاہرہ کی ہے یار انڈیا بڑی ڈینجرس ہے جنورن ڈینجرس بن چکی پہلے معاملات کہا تھے کہ ان کی بیٹنگ نمبر ون تھی تو بیٹنگ میں وہ کہتے تھے کہ یار چیز ماسٹر تھے میس کے اگر آپ کو ساڑھے تین سو چار سو رنس بھی آپ کر لو تو وہ اب کہ وہ کیا کرتے ان کی بولنگ ایسی ہوگی وہ پہلے تو کرنے نہیں دیتے دو سو پچاس دو سو تک تھوڑا ہماری جسی ٹیم کو دیڑھ سو بے پکڑھ لیتے جیسے اسٹریلیا کو آل اوڈ کر دی انہوں نے دو سو چھہتر بے تو وہ اوڈ پکڑھ لیتے بعد میں آرام سے سکور کر لیتے یار انڈیا کا مقابلہ نہیں ہے بہت بڑی جنورن بہت بڑی ٹیم ہو گیا جو اسٹریلیا کا بہت نام ہوتا دیکھ دور میں اس کو کس نے بیٹ کی ہے انڈیا نہیں کیا نا یار اب انڈیا کا واقعی ورلڈ میں پہلے وہ اسیا کی چیمپئن تھی وہ ورلڈ کی چیمپئن ہے آج کاسیم اگر ہم دیکھیں تو آج کوئی ان کا سینئر پلئر بھی نہیں کھیل رہا تھا اس کے باوجود بیرونے آسٹریلیا کو آج ہر آیا ہے آپ یہ سینئر پلئر کی بات کر رہیں گے انڈیا اگر انڈیا کے پاس اینڈیا ٹیم ہے وہ چار ٹیمیں اپنی بنا سکتا اور ایک وقت میں چاہر ٹیمیں مکتلی پلیسیز بھی خلاب ہی سکتا ہے ان کے پاس جنون بہر ٹیلنٹ ہے اور ان کی دیکھیں انہوں نے یہاں سے اسیا کپ جیتے ہیں یہاں سے انہوں نے سکاوڈ کا علان کر دیا یعنی نانس کر دیا ورلڈ کپ کے لئے ہمارا آج جا کے ہوا ہے اتنی سردرد ڈال کے اور ہماری ٹیم بھی آپ دیکھ لیں مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ٹیم کوئی اچھی اناؤنس کی گئی اب سب لوگ تنقید کر رہے ہیں جس طرح کی ٹیم اناؤنس کی گئی ہے تو بھئی ہیں یہ ہم رونا ایس میں روزا ایس میں ٹیلنٹ ہوتا تو آج بھی ہوتا نا ٹیم میں ہمارے پاس یہ ہی ہے ہم نے انہی سے کھیل لیا ہے یار آپ مجھے کوئی نام بتا دے دیکھیں کرکٹ پر آپ کی اتنی نولیج ہے پاکستانی ٹیم سے چلی گئی نا اس کے علاوہ کوئی ٹیلنٹیڈ بندہ مجھے بتا دے انگیس آپ کیٹھا ہے کہ محمد آمیر آئے گا آپ کا اور وہ ریٹائر ہے اس کو لے کریں آپ کے پاس ٹیلنٹی نہیں ہے تو آئے گا کون ہے اب آپ دیکھیں ہماری اس ٹیم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے آپ انڈیا کی باولنگ چیک کریں ایشیا کپ میں اور ابھی آر ڈی آئی میں ہماری ٹیم جانے نپال سے آپ انڈیا کا مقابلہ کراتے پیر ہے اب وہ باتیں نہیں رہی اب ہم مل میں کھے یار ہم میں کدرت پر ڈی پینڈینڈین ہے یار اللہ کرے می پہ جائیں اللہ کرے طفان آجائے اللہ کرے زنزلہ آجائے اللہ کرے سلاب آجائے ہم جیتے ہیں ہمارے یہ کیٹا گریز پڑی ہیں یہ معاملات ہیں اور جو پرفومنس کے لیے آپ دیکھ لیں اگر پرفومنس کے حال سے میں جیتنا ہوتا تو آج ایش اکم میں ہم انڈیا سے کھیلے ہوتے آپ دیکھ لیں مارے معاملات آجائے محمد شامی کے بارے میں کیا کہیں گے یار ایکسیلینٹ یکین جانے بہت کمال کا اتنی ایج میں اتنا سٹیمنا ہمارے ینگ ہیں بیڈوں پر پڑے میں بیٹ سے گر گیا میری پسلی ٹوٹے گی میری امین نگل گیا میں پسلی کیا کہا یار سوری کیا کہہ دیتے ہیں یکین جانے ہی میری ٹانگ ٹوٹ گی میری پاؤں ٹوٹ گیا میری آٹ ٹوٹ گیا آپ کریکٹور ہو آپ جو کرو یہ تو ممین ٹاڈی بچے جو میں کےک برگر گاتے وہ بھی نہیں ایسے گرے ٹوٹتے آپ کو لگتا ہے کہ اس آڈی آئی میں انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ورڈ کپ کے لیے تیار کر رہے ابھی نہیں کر رہا بھائی وہ انڈیا کو وارڈ وائش کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے اپنا ناکہ شامی میں پھلے καہ نہیں کھلایا نہ روحی تو پھر وہ یہ کہا رہے تھے اپیل کی ٹیم ایپل کی ٹیم انہوں نے ٹھوکا ہے گا نہیں پھر اس نی بڑی ٹیم ہمارا آل کے ہونا تھا آپ سوچیں ان کا ہوم گراؤنڈ ورڈ کپ کے لیے تیار کے لیے ورڈ کپ کی تیار اور میں آپ کو تہتا ہوں کیا فائنل میں ہے ورڈ کپ آپ فائنل میں دیکھیں گے انڈیا کو کیا کہیں گے آج انڈیا نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر اسٹریلیا کو مات دے دیا ہے یار ہم تو یہ کہیں گے کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ چل رہا تھا جس طرح اپنے ہوم کردیشن کو یوز کرتے ہیں انڈیا والے تو لیکن یہ تھی جو اسٹریلیا ایک بڑی ٹف ٹیم تھی کیونکہ ہم ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر اسٹریلیا کو کوئی اگر ٹف ٹائم دے سکتے تو وہ صرف انگلینڈ ہے کیونکہ کمپیریزن اگر کیا جائے تو ان دونوں ٹیمز کے علاوہ ہم مجھے تو اتنے اور ویراد کولیو اور شرما کو بھی انہوں نے ریسٹ دے دیا تو مجھے تو کہیں سے بھی کمپیریزن نہیں لگ رہا تھا اسٹریلیا اور انڈیا کا پر جس طرح سے ان کے جونئرز نے پلے کیا تو ای تینک اپریشییٹ کے قابل جس طرح شبان گل نے بالے بیٹنگ کی گائی کوارٹ نے بیٹنگ کی بھائی صاحب اب انڈیا پہلے والا انڈیا نہیں رہ گیا ہے انڈیا بھر چیز میں آگے ہے کرکٹ میں ٹیکنالوجی میں روجگار میں سب چیز میں انڈیا آج آگے ہے اس میں آپ کا کیا رہے ہیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا تب تک لیے دھنیواد